ناظرین ابھی میں جو ہے کلکتہ سٹی میں ہوں اور کلکتہ سٹی کے اس مین سینٹر میں ایک خوبصورت سی مسجد ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت ٹیپو سلطان مسجد ہے بہت ہی خوبصورت اور یونیک سٹائل میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی مسجد کے بارے میں چند باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں معاہدن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں آپ کا مزبان محمد عمد قادری فیس سے ایک ویڈیو کے ساتھ انڈیا کی ریاست ویس بنگال کے کیپیٹل سٹی کولکتہ پہ ہیں اور کولکتہ میں کافی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہم جا سکتے ہیں تو کولکتہ میں ایک بہت ہی مشہور مسجد ہے جو کہ ہمارے شہرے محصور جن کی ذات پر ہم سب ناس کرتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی جو کہ فرس فریڈم فائٹر آف انڈیا ہے ان کے نام سے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد کلکتہ میں موجود ہے ہاں ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ٹیپو سلطان مسجد ہے تو اسی مسجد کی زیارت کے لیے آج میں یہاں پر آیا تھا تو چلیں مسجد میں چلتے ہیں اس سے دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کی کیا ہسٹری ہے کب یہ تعمیر ہوئی تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ اینٹ تک بنے رہیے اور ہاں آگے بڑھنے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ویل آب اسلام کو سبسکرائب بھی کر دیں جب ہم ٹیپو سلطان مسجد کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو یہ گلی ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر ہر طرح کے پکوان پکتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اگر آپ کو کولکتہ میں کوئی اچھی طریقے کی چیزیں کھانی ہے تو ٹیپو سلطان مسجد کے پاس آ جائیں آپ یہاں پر نماز ادا کرنے کے بعد یہاں آس پاس کافی سارے اچھے ہوتلز ہیں آپ یہاں پر کھانا بھی کہا سکتے ہیں ناظرین حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کے بارے میں کون نہیں جانتا صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں حضرت ٹیپو سلطان شہید کے بارے میں لوگ پڑھتے ہیں اور ان کی لائف سے انسپیریشن بھی حاصل کرتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید فرس فریڈم فائٹر آف انڈیا بھی تھے آپ کے نام سے انگریز کام جاتے تھے اور انگریزوں کا ہی کہنا تھا کہ جب تک کہ میسور کا شہید ٹیپو سلطان ہندوستان میں رہے گا تب تک ہم بھارت پر قبضہ نہیں کر سکتے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی مزار شریف یعنی آپ کا مقبرہ جو ہے سوت انڈیا کے ریاست کرناٹکا کے کیپیٹل سٹی بنگلورو سے تقریباً 130 کلومیٹر کی دوری پر شیرنگا پٹنا ٹاؤن میں موجود ہیں اور جس مسجد کے آپ زیارت کر رہے ہیں یہ ٹیپو سلطان مسجد کلکتہ کے لائنائن سہرانی روڈ اس پلانیٹ چاندنی چوک علاقے میں موجود ہے ناظرین اس مسجد کی تعمیر کہا جاتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان کے شہزادے یعنی آپ کے بیٹے پرنس غلام محمد نے کروائی تھی اور اس مسجد کی تعمیر 1842 اسوی میں مکمل ہوئی تھی ٹیپو سلطان مسجد میں ایک ہزار آدمیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور اس مسجد میں کل سولہ گمبت اور چار مینار موجود ہیں اس مسجد کی فن تعمیر اسلامی اور مغل آرکیٹیکچر کا ایک بہترین نمونہ ہے کولکتہ سیٹی ہی میں اسی مسجد کی بلکل ہو بہو کوپی ایک اور مسجد بنائی گئی ہے جو کہ اس مسجد سے تقریبا ساڑھے آٹھ کلومیٹر کی دوری پر بادام ٹلہ ٹولی گنج علاقے میں موجود ہیں اور اس مسجد کا نام بھی ٹیپو سلطان مسجد ہے جو کہ اس مسجد کی ہو بہو ہنڈرڈ پرسنٹ کوپی ہے ناظرین میسو سے اتنی دوری پر کولکتہ سیٹی میں حضرت ٹیپو سلطان کے نام کی مسجد کو لے کر کے دل کو بڑا ہی سکون ملا اور بڑی ہی خوشی ملی آپ میں جو کوئی بھی آشیقان ٹیپو سلطان ہیں وہ جب بھی کولکتہ آئیں تو اس مسجد میں بھی ضرور آئیں نمازیں آدھا کریں اور اس کی زیارت کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں اور ہمارے چینل ویل او اسلام کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں تاکہ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں دیکھنے کے لئے ملتے رہیں